دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ ایک اعتراض کا جواب ہے آگے ہے وَذَالِكَ الْمَجْمُوعِ شِعْرٌ وَذَالِكَ الْمَجْمُوعِ شِعْرٌ اَدْلُمْ وَوَصْفُمْ وَتَانِسُمْ وَمَعْرِفَةً وَعُجْمَةٌ سِمَّ جَمْعُنْ سِمَّ تَرْكِبُ پھر بیچ میں عبارت ہے اور آگے شعر ہے وَنُونُ زَائِدَةً مِّنْ قَبْلِهَا أَلِفُ وَوَذْنُ فِعْلِمْ وَهَادَ الْقَوْلُ تَقْرِيبُ نِشْلِ عَلِ سَفَادَتْ یہ عبارت ہے ہیا کے بعد چونکہ وہ شعر ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اور وہ ہیا سے مراد ہے وہ نوئلتیں ہیا کا مرجع جو ہے کیا ہے عَلِعْلَلُ تِسْعُو یہ اس کا مرجع ہے عَلِعْلُ تِسْعُو نوئلتیں تو کہا کہ نوئلتیں کیا ہیں تو آگے ہے عَدْلُن نوئلتیں عَدْلَهَي وَصْفُن نوئلتیں وصف ہے اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے نوئلت صرف عَدْلَهَي نوئلت وصف کو کہا جا رہا ہے نوئلت تانیس کو کہا جا رہا ہے حالانکہ عَدْل جو ہے نوئلت نہیں ہے ایک ہی علت ہے نا جی ایک ہی علت ہے تو اندازہ بارس سے ایسا لگ رہا ہے کہ عَدْل نوئلت ہے وصف نوئلت ہے تانیس نوئلت ہے تو اس کا جواب جو انہوں نے دیا علیکم السلام جواب یہ دیا کہ بھائی حیاء کا جو مرجع ہے عَدْلِلت تسرو ہے نوئلتیں اور خبر جو ہے نا وہ ڈاریک عَدْلُن وصفن تانیسن نہیں ہے بلکہ خبر ہے کہ نوئلتیں ان کا مجموعہ ہے جو اس شیر میں مذکور ہے تو نوئلت مجموعہ ہے ایک ایک کر کے الگ الگ طور پر نوئلت نہیں ہے سمجھے بات آ رہی ہے نوئلت جو ہے نا مجموعہ پوری ٹوٹل نوئلت ہے ایسا نہیں کہ ہر ایک نوئلت ہے یہ مراد نہیں ہے سمجھ گئے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرجع کیا ہے نوئلتیں مجموعہ ما فی حادین البیتین اس چیز کا مجموعہ ہے جو اس شیر میں ہے من الامورت تساتی نوئلتوں میں سے لا کل واحد من ہا نہ کہ ان میں سے ہر ایک نوئلت ہے حتی یقالا کہ یہ اتراز کیا جائے لا یسیح الحکم علی العلی التسعی بکل واحد من ہا دھی الامور کہ ان اسباب میں سے ہر سبب پر نوئلت ہونے پر حکم لگانا صحیح نہیں ہے تو خبر جو ہے مجموعہ ما فی حادین البیتین اس کو بنائیں گے وذالک المجموعہ شیر اور وہ مجموعہ یہ شیر ہے عدل و وصف و تانیس و معرفت و عجمت سم جمع سم ترکیب قطب العدول فی اتفی حاتین علتین من الواوی الى سم لمجرد المحافظت على الوزن یہ ایک اتراز کا جواب ہے کہ شیر میں عدلن کے بعد واو ہے وصفن کے بعد پھر واو ہے تانیسن کے بعد پھر واو ہے معرفتن پھر واو ہے عجمتن لیکن عجمتن کے بعد واو نہیں ہے سمع کا لفظ آ گیا تو کیا سمع تو ترتیب کے لیے آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جاہا زیدن سمع عمرن زید آیا پھر عمر آیا اس کا مطلب پہلے زید آیا بعد میں عمر آیا تو و عجمتن سمع جمعن کا کیا یہ مطلب ہوگا کہ پہلے عجمع سبب ہے بعد میں جمع سبب ہے پھر بعد میں ترکیب سبب ہے ترتیب ہے کیا تو ایسا تو کچھ ہے نہیں نا سبب ہونے میں سبھی برابر ہیں جب سبب ہونے میں سبھی برابر ہے تو سمع جو ہے وہ جو ترتیب کے لیے آتا ہے تراخی کے لیے آتا ہے اس کو یہاں پہ کیوں ذکر کیا تو کہتے ہیں وَلْعُدُولُ فِي عَتْفِ حَادَيْنِ حَاتَيْنِ الْعِلَّتَيْنِ مِنَ الْوَاوِ الْعِلَى سُمَّةِ لِمُجَرَّدِ الْمُحَافَظَتِ محافظہ ان دونوں علتوں کے عطف کرنے میں وَاو سے سمع کی طرف قدول صرف محافظت کے لیے ہے یعنی وزن شیر کی حفاظت کے لیے وَاو کے بجائے سمع لگا دیا گیا بس ایسا نہیں کہ یہ ترجمہ کریں گا کہ پہلے عجمع سبب ہے پھر جمع سبب ہے پھر ترکیب سبب ایسا نہیں لِمُجَرَّدِ الْمُحَافَظَتِ عَلَى الْوَزْنِ وَزْن پر محافظت کے لیے ہے یعنی شیر میں جو ہے نا وَزْن پر قرار رکھنے کے لیے ہے پھر کہتا ہے وَنْنُونُ زَائِدَتُنْ يَزَائِدَتًا یہ اس کو دو طریقے پڑھا جاتا ہے وَنْنُونُ زَائِدَتًا حال مانیں گے تو مِنْ قَبْلِهَا أَلِفٌ جس سے پہلے أَلِف ہو اور نون اس حال میں کے زائد ہو اس سے پہلے أَلِف ہو وَوَزْنُ فِعْلِمْ وَحَادَ الْقَوْلُ تَقْرِيبُ اور وَزْنِ فِعْلِ نواز سبب ہے اور یہ قول تقریبی ہے وَحَادَ الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ اور یہ قول تقریب ہے اس کا مطلب نیچے بیان کریں گے اب شیر کی وضاحت کرتے ہوئے عربی کچھ ترقیب بیان کر رہے ہیں فَقَوْلُهُ زَائِدَتًا تو وہ جو شیر میں زائدتًا لفظ ہے مَنصوبٌ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ منصوب ہے اس بنیاد پر کہ وہ حال ہے کس سے حال ہے اِذِلْ مَعْنَى وَتَمْنَعُ النُونُ السَّرْفَ حَالَ كَوْنِهَا زَائِدَتًا اس لئے کے معنی یہ بنے گا کہ نون یعنی جو نون ہے وہ منعِ صرف کو روکتا ہے یعنی غیر منصرف کا سبب بنتا ہے تَمْنَعُ النُونُ السَّرْفَ نون نون صرف کو روکتا ہے یعنی نونِ زائدہ جو ہے لفظ کو غیر منصرف ہونے دیتا ہے منصرف ہونے سے روکتا ہے منصرف ہونے سے روکے گا مطلب غیر منصرف ہو جائے گا منصرف ہونے سے روکتا ہے کب حالہ کونیہ زائدتًا جبکہ وہ نون کیا ہو زائد ہونے کی حالت میں اس لئے زائدتًا ہم حال بنا رہے ہیں اچھا پھر اسی میں عبارت کو سامنے رکھئے لگے تو کابی میں لکھ لیجئے عبارت ہے وَنُونُ زائدتًا پھر آگے ہے مِن قَبْلِهَا عَلِفُ وَنُونُ زائدتًا پھر آگے ہے مِن قَبْلِهَا مِن قَبْلِهَا عَلِفُن آگے کی بارت کہتا ہے وَقَوْلُهُ عَلِفُن اور آگے جو عَلِفُن ہے فَاعِلُ الزَّرْفُ وہ وہاں پہ موجود جو زرف کا فعل ہے اس کا فائل ہے عَلِي مِن قَبْلِهَا یعنی اس سے پہلے جو مِن قَبْلِهَا مِن قَبْلِهَا عَلِفُن تو زرف کا فائل سے مراد یہ ہے کہ مِن حرف جار اور قَبْلَ مُزَاف حَازمِر مُزَافِلَے مُزَاف مُزَافِلَے سے مل کر کے ثبتہ یا ثابتن کا جو مفعول کیا بلتے ہیں مفعول فی بنے گا یا مِن کا جو مطالق نکالیں گے ثابتن کو اس سے فائل بنا دیں گے عَلِفُن کو ایک ترقیب یہ ہوگی اَوْ مُبْتَدَأُن یا عَلِفُن مُبْتَدَا بنایں گے خَبَرْهُ اَزْظَرْفُ الْمُتَقَدِّمُ جس کی خبر زرفِ مُتَقَدِّم ہے یعنی مِن قَبْلِهَا مِن قَبْلِهَا عَلِفُن میں عَلِفُن مُبْتَدَا اور مِن قَبْلِهَا دونوں تابعیل میں زائد ہونا یہ صرف نون کا خاصہ سمجھا جائے گا وَن نُونُ زائدَتَن مِن قَبْلِهَا عَلِفُن نون زائد ہو اس سے پہلے عَلِفُن حالانکہ عَلِف اور نون دونوں کیا ہوتے ہیں بولیے زائد ہوتے ہیں زائد تو دونوں ہوتے ہیں جو نو علتیں ہیں اس میں سے جو ایک علت ہے عَلِف نون زائدتان تسنیہ بولتے ہیں انہیں دونوں زائد عَلِف زائد ہو اور یہاں پہ جو شیر میں جو شاعر نے کہا ہے اس سے لگتا ہے کہ صرف نون زائد ہو جب زائدتان کو نون سے حال بنا دیں گے تو اس کا کیا علاج ہے اس خرابی کو پھر اس کے علاج کو بتا رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا يَخْفَا اَنَّهُ اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ لا يُفْحَمُ مِن حَادَتْ تَوْجِحِ زیادَتُ الْعَلِف کہ اس توجیح اور اس تفصیل سے الیف کی زیادتی کا سمجھ میں نہیں آتا الیف کی زیادتی سمجھ میں نہیں آتی ہے صرف کس کی زیادتی سمجھ میں آرہی ہے مُetersی ہے نون کی کیونکہ آپ کہہ رہے کہ زیادتا حال ہے کس سے تو آپ نے کہا نون سے نون زلحال اور زیادتا حال ہے صرف نون ہی زائد ہونا سمجھا جا رہا ہے مَعَااً نَحَا اَيْظَنْ زائدَتُنْ حَالَاً کے علف بھی زائد ہی ہوتا ہے اس لیے تو ان دونوں کو تعبیر کی جاتی ہے الالف ونون الزائدتان سے علف نون زائدتان سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے تو پھر کیسے بھائی اس کی علف کی زیادتی سمجھی جائے گی تو کہتے ہیں اور اگر علف کو فائل بنا دیا جائے ان کے قول زائدتن سے علف کو زائدتان جو حال ہے اس کا کیا بنا دیا جائے بولیے فائل بنا دیا جائے وَظَرْفُ مُتَالِقًا بِززیادتی اور جو مِن قَبْلِهَا ہے نا مِن قَبْلِهَا اس کو مُتَالِق بنا دیا جائے زیادت کا مطلب یہ ہوگا کہ مِن حرف جار قبل مجرور مجرور سے مل کر کے ذرف اللغب بنا دے زائدتان اس میں فائل کا کیا بنا دے ثرب اللغب بنا دے وَوْرِيدَ بِززیادتِ الْعَلِفِ قَبْلَنَ نُونِ اشْتْرَاكُوْمَا فِي وَسْفِ زُعَدَتِي اور علیف کی زیادتی نون سے پہلے ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ مراد لیا جائے اُرِيدَ اور مراد لیا جائے بزیادتِ الْعَلِفِ قَبْلِهَا نُون نون سے پہلے علیف کی زیادتی سے کیا مراد لیا جائے میں شریک ہونا ایک وَتَقَدْدُمُ الْعَلِفِ عَلَيْهَا فِي هَذَ الْوَصْفِ اور اس وصف میں علف قانون پر مقدم ہونا لِفَحْمِ زِيَادَتِهِمَا جَمِعًا ان دونوں کے ایک ساتھ زیادتی کے سمجھنے کی وجہ سے لَفُهِمَا زِيَادَتُهِمَا جَمِعًا تو دونوں کا ایک ساتھ زیادہ ہونا سمجھا جائے گا یعنی علامہ جامی کہتے ہیں کہ اگر میں جو ترقیب بیان کر رہا ہوں اس سسٹم سے اگر آپ ترقیب کرو گے تو علیف کے ساتھ ساتھ نون کا زائد ہونا بھی آپ سمجھ جاؤ گے وہ کیسے کہ جو عبارت ہے وَنُّونُ پھر آگے ہے زائدتن مِن قَبْلِهَا عَلِفٌ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زائدتن کا عَلِفٌ کو فائل بنائیے مِن قَبْلِهَا کو ذرفِ مصطلق بنا دیجئے اور اس میں فائل اپنے فائل اور ذرفِ اللہ اس سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب بنائیے حال تو حال بعد میں بنائیے پہلے اس کو فائل اس میں فائل بنائیے وَحَادَا كَمَا اِذَا قُلْتَا اب ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ عبارت ایسے ہو جائے گی جیسے تم یہ کہو کہ جَا عَنِي مِرے پاس آیا زائدن زائدن اب یہ زائدن کی جگہ رکھئے آپ نونن راکبن راکبن کی جگہ رکھئے آپ زائدتن اور آگے ہے مِن قَبْلِكَ مِن قَبْلِهِ اَخُوهُ مِن قَبْلِهِ کی جگہ رکھئے وہاں پہ مِن قَبْلِهَا اور اَخُوهُ کی جگہ رکھ دیجئے آپ وہاں جو عبارت ہے عَلِفٌ ٹھیک ہے سیم سیم عبارت رکھئے آپ اس عبارت کا معنی کیا بنے گا معنی یہ بنے گا کہ میرے پاس آیا جَا عَنِي سوار تھا اس حال میں کے بولیے اس سے پہلے اس کا بھائی سوار تھا مطلب زائد بھی سوار ہو کر آیا اور اس کا بھائی بھی لیکن سوار ہونے میں اس کا بھائی کیا تھا پہلے تھا یہ معنی کر دیا جب زیادہ اچھا ہے فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اِشْتِرَاكِهِمَا فِي وَصْفِ الرُّكُوب تو یہ قول جو ہے دونوں کے سوار ہونے کے وصف میں شرکت پر دلالت کر رہا ہے وَتَقَدُّمِ أَخِيهِ عَلَيْهِ فِي هَذَ الْوَصْفِ اور اس وصف میں یعنی سوار ہونے کے وصف میں زائد پر اس کے بھائی کے مقدم ہونے پر یعنی یہ جملہ دو باتوں پر دلالت کر رہا ہے نمبر ایک وصفِ رُكُوب میں دونوں مشترق ہے دونوں سوار ہیں اور نمبر دو اس بات پر کہ زائد سے پہلے سوار کون ہے ایسی معنی وہاں یہ ہوگا کہ علیف اور نون دونوں زائد ہیں لیکن علیف کا زائد ہونا نون کے زائد ہونے سے پہلے ہے یہ سمجھا جائے گا اور یہ صحیح بات ہے کہ علیف پہلے زائد ہوگا بعد میں نون آتا ہے نا جیسے رمضان تو علیف پہلے زیادہ ہے اور نون بعد میں پھر میں اس شیر میں جو لفظ ہے حَذَ الْقَوْلُ تَقْرِيبٌ یہ قول تقریب ہے اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ تقریب یعنی اَنَّا ذِكْرَ الْعَلِي بِصُورَةِ النَّزْمِ تَقْرِيبٌ لَهَا إِلَى الْحِفْضِي کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ ان سورت نو علتوں کو شیر کی شکل میں ذکر کرنا اَنَّا ذِكْرَ الْعَلِي بِصُورَةِ النَّزْمِ ان علتوں کو نظم کی صورت میں شیر کی صورت میں ذکر کرنا تقریب لَهَا إِلَى الْحِفْضِ ان کو حفظ سے زیادہ قریب کرنا ہے یہ معنی ہوگا حضر قل تقریب کا لَأَنَّا حِفْضَ النَّزْمِ اَسْحَال اس لئے کہ شیر کو یاد کرنا زیادہ آسان ہوتا بنسبت نصر کے ایک معنی یہ اَوْا الْقَوْلُ بِأَنَّا كُلَّا وَاحِدٍ مِنَ الْأُمُورِ تِسْعَاتِ اِلَّتٌ قَوْلٌ تَقْرِيبِيٌ لَا تَحْقِيقِيٌ یا یہ مراد ہے کہ یہ کہنا کہ امور تسعہ میں سے ہر ایک ایک علت ہے یہ قول قول تقریبی ہے اور تقریبی کا معنی کریں گے جو تحقیقی نہ ہو اب یہ تقریب پر منا قریب کرنا مراد نہیں لیں گے بلکہ تقریب پر منا لیں گے جو تحقیق کے قریب ہو تحقیقی نہ ہو بلکہ تحقیق کے قریب ہو اس لئے کہ حقیقت میں علت ان میں سے دو ہوتی ہے ایک نہیں ہوتی ہے تو دو علت کو ایک علت کہنا امور تسعہ میں سے یہ قول تقریبی ہے یا تیسری وجہ یا یہ کہنا کہ یہ نو ہے تقریب لہا الاس ثواب نو علتوں کو درستگی کے زیادہ قریب کرنا یعنی درستگی کے زیادہ قریب ہے یہ نو علت کہنا کیسے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ دو علت ہوتی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ کیا بلکہ گیارہ علتیں ہوتی ہیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ نو علتیں ہوتی ہیں تو نو علت کا جو قول ہے یہ قول درستگی کے زیادہ قریب ہے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تو تین معنی بیان کیا ایک معنی بیان کیا یاد کرنے کے زیادہ قریب ہے دوسرا معنی بیان کیا کہ یہ قول تقریبی ہے تحقیقی نہیں ہے اور تیسرا معنی بیان کیا کہ یہ جو ہے ثواب اور درستگی کے زیادہ قریب ہیں اس بات کا قول ہے کہ یہ نو ہیں یہ درستگی کے زیادہ قریب ہیں لیانا فی عدد ہا خلافا اس لئے کہ اس کی تعداد میں اختلاف ہے فقالا بعضوں انہا تسون تو بعض لوگوں نے کہا کہ ثواب منعصرف نو ہیں وقالا بعضوں انہا اسنام اور بعض لوگوں نے کہا کہ ثواب منعصرف صرف دو ہیں وقالا بعضوں انہا احدا اشرتا اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ گیارہ ہے لیکن اس بات کو کہنا کہ یہ نو ہے تقریب لہا الہ ما ہوا سواب من المذاہب السلاسہ تو اس کو قریب کرنا ہے اس مذہب سے جو تینوں مذہب میں سے زیادہ درست ہے خیر یہ ایک حل عبارت ہے سُمَّ اِنَّهُ ذِكْرُ اَمْ ذَكْرَ اَمْ سِلَتَ الْعِلَى الْمَذْكُرَتِ الْا تَتِّبِ ذِكْرِهَا فِي الْبَيْتَئِن فَقَال نیچے صاحبِ کافیہ نے مثال بیان کی ہے تو کہتے ہیں کہ پھر صاحبِ کافیہ نے علتِ مذکورہ کی مثالوں کو ذکر کیا بیتین یعنی دونوں شیروں میں ان کے ذکر کرنے کی ترتیب پر یعنی شیر میں جس ترتیب پر نو علتوں کا ذکر کیا گیا ہے انہی ترتیب پر جو ہے مثال بیان کی شیر میں سب سے پہلے عدلون کا لفظ ہے نا عدلون و وصفن وطانیسن ہے کی نہیں جی جی عدلون کی مثال پہلے دیں گے وصف کی مثال اس کے بعد پھر تانیس کی مثال پھر عدلون و وصفن وطانیسن ومعرفتن معرفہ کی مثال پھر اجمہ کی مثال یعنی جو سکوینس اور جو ترتیب شیر میں ہے اسی ترتیب سے مثال ہے کیا ہے فقالہ تو کہا یہ مثال کی مثال ہے یہ ادل کی مثال ہے وفی اراد زینب اور زینب کے مثال پیش کرنے میں وفی اراد زینب مثالاً زینب کو مثال کے طور پر پیش کرنے میں للمعرفہ معرفہ کی عبادت طلحتہ طلحا کے بعد اشارت ان الہا قسم تانیس یہ اشارہ ہے تانیس کے دونوں قسموں کی طرف اللفظی کی والمعنوی کی انہیں لفظی اور معنوی طلحا ماں تانیسے لفظی ہے اور زینب تانیسے معنوی ہے وعبراہیم مثالاً لالعجمع اور ابراہیم وجمع کی مثال ہے ومساجد مثالاً لالجمع اور لفظی مساجد جماع کی مثال ہے انہیں جماع منتحل جمع وماعضی کرب مثالا lil ترکیب اور مادی کلب ترکیب کی مثال ہے و امران مثالون الالف وننون اور امران الف ننزائیتان کی مثال ہے و احمد مثالون لوزن الفیل اور احمد جو ہے یہ وزن فیل کی مثال ہے بس یہ دیکھنا